نمستی دوستو آج میں بات کروں گی کڑی پتے کے پودے کے بارے میں کڑی پتے کے پودے کو آپ گرمیوں میں کس طریقے سے ہرہ بھرہ بنائے رکھ سکتے ہیں کیسے آپ زیادہ سے زیادہ اس میں برانچیز اور شوٹ پا سکتے ہیں کون سا فرٹیز لائزر آپ کو ان دنوں میں اس کو دینا چاہیے اور کیا اس کی دیکھ بھال ہے اس سبھی ریکوائرمنٹ اور ساری چیزوں کے بارے میں میں اس ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کڑی پتہ جو ہے ایک میڈیشنل پلانٹ ہے اس کا استعمال بہت ساری چیزوں میں کیا جاتا ہے کھانے کے لیے بالوں کے لیے میڈیشنل چیزوں میڈیسنس کے لیے کافی ساری چیزوں میں آج کل اس کا استعمال بہت آسانی سے کیا جا رہا ہے اس پودے میں دھیان رکھنا ہے کوئی بھی ہمیں کیمیکل والے فرٹیلائزر کا استعمال نہیں کرنا ہے جتنا ہو اس میں اورگینک فرٹیلائزر ہی ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ اگر کھانے کی چیزوں میں اس لیے اس میں میں ہمیشہ ہی اورگینک فرٹیلائزر کا استعمال کرتی رہتی ہوں وہی سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کون سے فرٹیلائزر کا استعمال اس کے لیے کر رہی ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ساری جانکاری دینے والی ہوں جس سے آپ کا پودہ گھنا ہوگا ہرہ بھرہ ہوگا اور اس میں جو ہے اس کے گن بھی کئی زیادہ بڑھ جائیں گے اگر آپ اس میں یہ سارے فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں تو اس کی جو گنبتہ ہے کافی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے اور پلانٹ بھی بہت اچھا اور بوشی اور جو اس کے پتے ہیں وہ بھی کافی لش گرین کلر کے نکل کے آئیں گے جان لیتے ہیں پہلے یہ کیسا پودہ ہے تو دیکھیں اس کو آپ سبھی لگا سکتے ہیں اپنے بگیچے میں اپنی بالکنی میں یہ چھوٹے پوٹ میں بھی آسانی سے چل جاتا ہے اس پودے کو جو ہے آپ چھوٹے کنٹینر میں 8-10 انچی کے پوٹ میں ایزلی لگا سکتے ہیں یہ پرمننٹ پلانٹ ہوتا ہے اسے باروں ماشی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اپنے گارڈن میں میں اس کے استعمال میں جو ہے سب سے پہلے ورمی کمپوسٹ کا استعمال کرتی ہوں یہ اورگینک بھی ہے اور کون کون سے فرٹیلائزر ہے جو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی تو سب سے پہلے دیکھیں آپ پودوں کو جو ہے اچھے سے نہلا دیجئے دو سے تین دنوں میں آپ پودے کو نہلا دیتے ہیں تو اس میں کسی پر کر کے بھی پہلے تو انسیکٹ نہیں لگتے ہوئے اوپر سے گرمیوں سے بھی بچے رہتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہونے کے کارن پودے کو جو ہے اس ٹائم پہ ہمیں جو فرٹیلائزر دینا ہے میں صرف اس کے وارے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ میں نے فرٹیلائزر اپنا بنا لیا ہے اور یہ میں آپ پودے کو دےوں گی تو میں بتاؤں گی اس کو بنانے کی ویدی اس سے پہلے جان لیتے ہیں پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے دھوپ اس کے لیے بہت ضرور ہے لیکن زیادہ گرمی پڑھنے سے آپ چار گھنٹے بھی اگر دھوپ میں رکھتے ہیں تو پودے بہت اچھا سے آپ کا گروت کرتا رہے گا پودے میں جو ہے پانی کی کمی آپ کو بلکل نہیں رہنے دینی پانی اگر کمی ہو جائے گی تو آپ کا پودہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے جل جاتا ہے اور تیسی بات دھیان رکھیں جب بھی آپ پودے کو ایک فرٹیلائزر دیتے ہیں تو ہلکی الکے ہاتھوں سے گڑائی کر لیجی اور جتنے بھی unwanted plants ہوتے ہیں ان کو remove کر دیجئے ان کو remove کرنے کے بعد ہی آپ کو فرٹیلائزر اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس سے فرٹیلائزر کا جو ہے result بھی اچھا ملتا ہے اور یہ جو extra plants ہوتے ہیں وہ اس کے پوشن تطوہ کو نہیں کھاتے ہیں وہ plant میں ہی direct لگ جاتے ہیں گوبر کی خات جو ہے اس کے لیے استعمال کرنا بہت ہی اچھا ہوتا ہے لیکن گرمی بہت زیادہ ہونے کے قارن ابھی آپ اس کا استعمال نہ کیجئے دو سے تین مہینے کے لیے تو آپ گوبر کی خاد کا یا ورمی کمپوش کا کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے بھگو کے رکھ سکتے ہیں یا کندوں کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کندوں کو تین دن کے لیے بھگو کے رکھ دیجئے اور جو اس کا پانی ہوتا ہے اس کو آپ ڈیلیوٹ کر کے اپنے پودے میں ڈال سکتے ہیں وہ پوری نیوٹریشن آپ کے پودوں کو دے گا دھیان رکھئے پودے کی ٹپ سے کٹائی کرتے رہنے چاہیے جو جیسے اگر ہم نے کٹائی کی تھی ہے دیکھئے ہم نے مارچ میں جو کٹائی کی تھی اس وجہ سے پلانٹ جو اتنا بوشی ہو گیا یہ کٹائی کے نشان ہے جو پرانی سٹیم تھی اور یہ جتنی بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ سب نئی سٹیم پائی ہے تو کٹائی پودے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے وہ بھی ٹپے سے آپ تب بھی اگر آپ کے ٹپے یہاں پہ سیڈز بننا سٹارٹ ہوتا ہے آپ تب بھی اس کو پینچنگ کر کے ہٹا سکتے ہیں کسی بھی موسم میں پودے میں پھول آنے لگتے ہیں تو ان کو بھی آپ ہٹا دیجئے نہیں تو وہ بیج بننا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پودہ جو اپنی گروت کرنا کم کر دیتا ہے وہ پھولوں میں پروڈیوز کر دیتا ہے پودے کی جو گروت ہے وہ کافی سلو ہو جاتی ہے ایک ٹپس آپ کے لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ کڑی پتے کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کڑی پتے کو جو ہے آپ اس طریقے سے جو اس کی چھوٹی چھوٹی یہ سیک سٹیمپ جو بولتے ہیں یہاں سے توڑنی چاہیے اس کو نہیں تو آپ اگر صرف پتیا پتیا لے لیتے ہیں تو پودہ ہے نئی شاکھائی نکالنے میں تھوڑی اس کو پروبلم ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا ہوا ہے اس کے جو ہے سٹیمپ یہاں پر رکھی ہوئی ہے تو دیکھیں اس کے یہاں پر تھوڑی سی گروت ہو رہی ہے تو یہ گروت رکھ سی گئی ہے یہ کس لیے رکھ گئی ہے کیونکہ اگر یہ تب تک آپ پورانی سٹیمپ کو ہٹائیں گے نہیں اچھے سے تو نئی سٹیمپ نکلتی نہیں ہے پودے کے پیلے پتے ہو رہے ہیں پتے کا کلر چینج ہو رہا ہے یا کلر جو اچھا نکل کے نہیں آ رہا ہے تو اس میں بھی آپ یہ سارا فرٹیلائزر ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں جو میں نے پہلے فرٹیلائزر بنا کے ڈالا ہے اس میں میں ڈالا ہے ورمی کمپوسٹ اور ایک چمچ نیم کھلی ان کو بھگو کر کے دو دن کے لیے میں نے رکھا ہے اس کو پانی میں ڈیلیوٹ کرنے کے بعد میں نے پودوں کی جڑوں میں اس کا استعمال کر لیا ہے کوئی بھی فرٹیلائزر کا استعمال کرنے کے لیے اب صبح کا ارلی مورننگ کا ہی ٹائم چونیے وہ بہت بیسٹ ہے کیونکہ جو زیادہ گرمی ہونے کے کارن پودوں کو نقصان بھی نہیں پوچھتا ہے اور پودہ بہت اچھے سے اس کی انرجی کو ایگزوب کر لیتا ہے پودے میں جو ہے آپ اونین پیل فرٹیلائزر کا استعمال کر سکتے ہیں دس سے پندرہ دنوں کے اندر آپ اس سے بھی آپ کے پودے جو ہے لش گرین بنا رہے گا اور پودے کی گروہ ہوتی رہے گی اور وہ تھنڈا بھی ہوتا ہے پودے کے لئے نائٹروجن کی ماترہ بھی ملتی رہتی ہے پودے میں انسیکٹ نہیں لگے گا اس لئے ہم نے نیم کھلی کا استعمال کیا ہے اور اب میں جو اس میں جو کنٹینیویسلی استعمال کرتی ہوں یہ ہے بٹر ملک بٹر ملک جو ہے آپ چھاچ یا دہی لے سکتے ہیں کھٹا تین چار دن پرانا اور اس کو جو ہے آپ گرینڈر وغیرہ کر کے اور بس آپ آدھا کپ کے قریب بھی لے سکتے ہیں اور اس میں جو ہے پانی ملا لیجے بٹر ملک جو ہے وہ بلکل پتلی لکویڈ کوانٹیٹی میں ہو جاتا ہے اس کا آپ چاہے تو سپری کر سکتے ہیں اگر آپ کے پتوں پر مرےڈیا روگ یا اس ٹائپ کے جیسے کرلی ہو جاتے ہیں ایسا کچھ دیکھنے کو دیکھتا ہے تو آپ آرگینک اس کا سپری بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اس کو پانی میں ڈیلیوٹ کر کے پودوں کی جڑوں میں ڈال دیجے اس سے کیا ہے پودوں کو فری کا کیلشم بھی ملتا ہے جو پودے کی گروت کے لیے اور روٹس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ پودوں میں کوئی انسیکٹ بھی نہیں لگنے دیتا ہے اس کا استعمال میں کافی ٹائم سے کرتے آ رہی ہوں اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا استعمال آپ اپنے اور بھی باقی پودوں میں بھی کر سکتے ہیں مہینے میں ایک بار یا پندرہ دنوں میں ایک بار امید کرتے ہو اس ویڈیو سے آپ کو کافی اچھی جانکاری ملی ہوگی اور پوری گرمی میں بھیشم تپتی گرمی میں